اسلام علیکم دوستو کیا حالیں آپ کے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج کے رشتے کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے ہماری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکون کو بھی دبا دیا کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سے نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آسانی سے آپ تک پہنچ جائے اور ہمارے ساتھ یوں ہی بنا رہے تو دوستو آج کا جو رشتہ میں آپ لوگوں کے لیے بھائیوں کے لیے لے کر آیا ہوں یہ ان دوست مرد حضرات کے لیے ہے جن کی عمر جو ہے وہ اس وقت پچاس سال ہے یا اس سے کم ہے یعنی کہ پچاس سال سے زیادہ افراد والے جو افراد ہیں زیادہ عمر والے جو بھائی ہیں مارے دوستو ہیں وہ اس رشتے کے لیے ہم سے رابطہ نہ کریں یہ جو خاتون ہیں جن کا رشتہ میں آپ کے لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں ان کا نام ہے فرزانہ بی بی ان کی عمر جو ہے اس وقت وہ فورٹی فور یئرز ہے یعنی کہ چوالس برس ہے تو یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ ایک اطلاقی آفتہ خاتون ہیں ان کے شوہر جو ہیں ان کا جو ہے نام ادریس ہے جو پہلے شوہر تھے تو وہ جو ہیں ایک جو ہیں نشے کی عادت میں مبدلہ تھے تو اس لیے جو ہے کافی عرصہ تو انہوں نے گزارہ کیا لیکن ان کی ایک بیٹی تھی جس کی ابھی انہوں نے کچھ عرصے پہلے شادی کر دی تھی تو شادی کے بعد جو ہے یعنی کہ وہ ایک کی بیٹی تھی اس لیے جو ہے اب انہوں نے یہ سوچا کہ ایسے انسان کے ساتھ اب گزارہ کرنا جو ہے وہ مشکل ہے کیونکہ بیچی جو ہے وہ ایک کی بیٹی تھی اس کی بھی شادی کر چکی تھی تو اس لیے جو ہے انہوں نے ان سے اطلاق لے لی تو ابھی جو ہیں یہ لاہور سٹی میں رہتی ہیں اپنے بھائی کے گھر پہ ان کا نام ہے تہمینہ بی بی چوالیس سال عمر ہے میٹرک پاس ہیں یعنی کہ دہجماعت پاس ہیں مسلمان گھرانے سے ان کا تعلق ہے دیکھنے میں بھی جو ہے ٹھیک ٹھاک ہیں خودصورت ہیں تو وہ ہمارے دوست ملد حضرات جو چاہتے ہوں پہلی یا دوسری شادی کرنا عبرائی مہربانی اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ اپنا ورس اپ کا نمبر ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے ترور رابطہ کرنا اور اگر آپ چاہتے ہیں ویڈیو کے اوپر دیکھ لیا ہوگا تھامنیل پر موجود تھا آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں تو دوستو برائی مہربانی وہی لوگ رابطہ کریں جو شادی کے معاملے میں بلکل سیریس ہوں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اور ہماری چوٹی سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکون کو بھی دبا دیا کریں شکریہ